امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ ٹھک تھاک ہوں گے اس کا دپٹا بھی سمپل ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باورڈر ہے اور بہت خوبصورت سا کام ہوا ہے یہ نیٹ کے اوپر کام ہوا ہے موٹی کا ہاتھ کا کام ہوا ہے بہت خوبصورت سا بہت پیارا کلر ہے مطلب اچھا کلر ہے کھول کھول سا بہت خوبصورت کام ہوا ہے یہ دیکھ لیں موٹی کا کام ہوا ہے بہت زیادہ خوبصورت اور یہ پورا اس کا بورڈر ہے اچھا یہ جو کپڑا ہے بسیکلی یہ میکسی کا کپڑا ہے مطلب شرٹ آپ کی مرضی آپ اسے شرٹ بنا لیں میکسی بنا لیں یا پھر ویسے یہ کپڑا پورا میکسی کا ہے کیونکہ اس کا انر بھی اتنا ہی ہے جو اس کے نیچے لگانے والا ہے اور یہ جو آر ہے اس کا دپٹہ جو ہے وہ بھی اسی کلر میں ہے بہت تھوڑا سا انہوں نے کلر چینج کیا ہے کیونکہ ایک جیسا کلر پیدا تھوڑی سی لوگوں نے چینج کرنے کے لیے اس کے دپٹے کا کلر اس کے موتی کے کلر جیسا ہے لائٹ بلو جو سکائی بلو بلکل لائٹ آتا ہے نا دپٹہ ویسا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے موتی کا کلر جو ہے اس کلر کا دپٹہ ہے اور یہ نیٹ پیدا کام ہوا ہے یہ دپٹہ ہے گلیٹر نیٹ ہے یہ سمپل بلکل سمپل یہ اس کا دپٹہ آ جاتا ہے بہت خوبصورت سی نیٹ ہے شرٹ پوری بھری بھی نیٹ کے آگے تو دپٹہ جو ہے وہ بلکل سمپل آگے یہ اس کا سارا بورڈر ہے جو کہ شرٹ کے اینڈ میں جو آتا ہے بورڈر پر سارا ڈیزائن بنا گیا ہے اچھا اس کے گلے کا جو کام نہیں بناوا گلے کا کام جو ہے نا اس کا بلکل بھی نہیں بناوا کیونکہ یہ میکسی کا کپڑا ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے گاؤن کے سٹائل میں سلوانا چاہتے ہو یا میکسی سلوانا چاہتے ہو مطلب سٹیش کروانا چاہتے ہو یا پھر آپ اسے سمپل شرٹ بھی بلکل آپ اس کو سٹیش کروانا چاہتے ہو اچھا میرا مقصد یہ ہے ویڈیو بنانا کہ اگر فینسی کپڑے ہیں تو آپ انہیں کیجول سٹائل میں بنائیں ٹھیک ہے نا کیجول سٹائل میں آپ انہیں سٹیش کروائیں اس سے یہ کہا اچھا اب آپ نے آجاتے ہیں سٹیچنگ کی طرف تو آپ نے اپنے ٹیلر سے کہنا ہے کہ بین گلہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کپڑے کا کوئی گلہ نہیں بناوا اس کا بس بورڈر سا بناوا ہے نیچے ٹھیک ہے اور بازو بھی اسی کپڑے کے اوپر سمپل سے بنائیں گے تو آپ نے بین گلہ بنوانا ہے کیوں کیونکہ جو ڈیزائن میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کے ساتھ بین گلہ جو ہوتا ہے وہ بہت اپردرست ہے میری ٹرائنگ پہ مات چاہیے گا میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ بنا کے آپ کو تکانے کیونکہ میری ٹرائنگ بلکل اچھی نہیں ہے یہ جیسے بین گلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اپنے ٹیلر یا ڈیزائنر سے جیسے بھی کہیں گے تو وہ آپ کو بین گلہ سا بنا دے گا ٹھیک ہے یہ آگیا بلکل بین سا گلہ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو ٹھیک ہے اب آتی ہے کہ ہم لوگوں نے کیسا دیزائن سلوان ہے تو دیزائن یہ میں نے بنایا ہے یہ آتا ہے ایک کیجول ڈریس کے بھی آپ اس کا ڈیزائن بن جاتا ہے یہ گلہ آپ جو بے میں نے بنایا ہے اسے چھوڑ کے آپ نے بین گلہ بنوانا ہے اب آپ نے اس کا گاؤن سلوان ہے گاؤن مطلب جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اوپر سی شرٹ بنا کر یہاں پہ جس جگہ پہ میں فنگر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ چونٹ دلوانی ہے ٹھیک ہے گاؤن یعنی میکسی کی طرح ہوتا ہے لیکن وہ ایک اوپن طریقے کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اوپر سے دیکھیں کمیز کی ہوگی پھر آپ نے جو اپنی اس سائی پہ آپ نے چونٹ دلوانی ہے جو میں بتا رہی ہوں اور آپ نے نیچے گاؤن ٹائپ کر کیونکہ چونٹ جب دلے گی تو نیچے گھیرا جو ہوگا جسے گھیرا کہتے ہیں مطلب جو گاؤن کا گھیرا ہوتا ہے وہ خود پر خود بڑھا ہو جائے گا کیونکہ اس میں چونٹ دلی ہوگی پھر آپ نے کیا کروانا ہے بیچ میں سے آپ نے مٹ میں سے آپ نے کٹ دلوانا ہے اگر وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کٹ دلواتے ہو یا آپ کا جو انر ہے وہ آپ نیچے اس کا کٹ نہ دلوائیں اگر آپ انر کے ساتھ ہی اگر کٹ دلوائیں تو یقین مانے بہت زیادہ خوبصورت لگا کیوں کیونکہ جو میں اس کا ٹراؤزر بتاؤں گی اس سے یہ برا نہیں لگے گا مطلب اوور ڈیزائن نہیں لگے گا آپ نے اس کپڑے کا کیا کروانا ہے آپ نے بلکل اس کا گاؤن بنوانا ہے آپ نے یہ جو میں نے بٹن سے لگوائے میں آپ نے اس کے اندر جو موٹی کا جو کام وہ ہے اسی کلر کے کوئی ڈیفرنٹ کلر کے آپ نے بٹن لے لینے ہیں ٹھیک ہے یہ جو میں بتا رہی ہوں اس کلر کے بشک آپ لے لیں یا پھر آپ بلکل گرین کلر کے بٹن لینے زیادہ اچھے لگیں یہ موٹی کے بٹن مل جاتے ہیں ایزی لی جی تو آپ نے گاؤن سٹائل کا یہ سلوان ہے بین گلہ اور نیچے آپ نے اپنی ٹیلر سے کہنا ہے یا ڈیزائنر سے کہنا ہے جس سے بھی آپ کا پریسٹیج کرواتے ہیں آپ نے اس کا کیا کہنا ہے کہ آپ نے بلکل بٹن سے لگوانے ہے بلکل جہاں تک میں نے بتائیں گے بے شک آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں ٹھیک ہے اب آ جاتی ہے ٹراؤزر کی باری میں پہلے میں نے ویڈیو بتائی تھی اس میں میں نے پینسل بجامے کے باری میں بتایا تھا لیکن اس میں آپ نے اسے کہنا ہے کہ آپ کو یو شیپ کا ٹراؤزر بنا کے دیں یو شیپ کا جو کے نیچے سے آ جائے گا یو شیپ کا یعنی امریلا کی شیپ کا بلکل آپ اسے کہیں کہ تیلرز کو پتا ہوتا ہے دیزائنر کو پتا ہوتا ہے کہ امریلا شیپ کا کیسے ٹراؤزر آپ نے ٹراؤزر کی جو آپ نے 5 5 اینچ رکھ رکھ ہے دوسری بات ہے آپ کی ہائٹ کے مطابق گاؤن یا میکسی کی لیندھ ہوگی آپ نے کیا کہ ٹراؤزر جہاں سے یو شیپ شروع ہو رہی ہے اتنی آپ نے اس میکسی کی لیندھ رکھ نیچے 5 اینچ کا ٹراؤزر بن جائے گا یو شیپ کا بیچ میں کٹ ہوگا اور برا نہیں لگے گا اس طرح برا نہیں لگے گا بہت خوبصورت لگے گا یہ بہت اچھا ڈیزائن لگے گا آپ امیجن کریں کہ آپ اس ڈریس پہ ایک کیجول لک کا ڈیزائن کروار رہے مطلب انسان پارٹی فنگشن وغیرہ آرام سے پہن سکتا زیادہ اوور لک بھی نہیں لگے گی بہت خوبصورت لگے گا اور یہ نیٹ پہ کام ہوا ٹھیک ہے تو سمپل سے آپ بازو رکھ لیں بازو آپ شاید اپنی مرضی کے رکھ لگے کیونکہ کام اتنا زیادہ ہوا ہے سمپل سے اچھے لگے لگے امید ہے کہ آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مجھے کام نٹ میں بتائیں کہ میں کسی ویڈیو بنا رہی ہوں اور مزید کسی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ